بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے براءت من اللہ ورسولہی الى الذین عاہدتم من المشرکین اے اہل اسلام اب خدا اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکوں سے جن سے تم نے اہد کر رکھا تھا بیزاری اور جنگ کی تیاری ہے فسیحوا فی الارض اربعت اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ و ان اللہ مخزل کافرین تو مشرکو تم زمین میں چار مہینے چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم خدا کو عاجز نہ کر سکو گے اور یہ بھی کہ خدا کافروں کو رسوہ کرنے والا ہے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ اَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهِ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اور حج اکبر کے دن خدا اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو آگہ کیا جاتا ہے کہ خدا مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی ان سے دست بردار ہے پس اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر نہ مانو اور خدا سے مقابلہ کرو تو جان رکھو کہ تم خدا کو ہرا نہیں سکوگی اور اے پیغمبر کافروں کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا فَأَتِمُوا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلَى مُدَّتِهِمْ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ البتہ جن مشرقوں کے ساتھ تم نے اہد کیا ہو اور انہوں نے تمہارا کسی طرح کا قصور نہ کیا ہو اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی ہو تو جس مدد تک ان کے ساتھ اہد کیا ہو اسے پورا کرو کہ خدا پرہزگاروں کو دوست رکھتا ہے فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقُعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدِ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَبُوا الزَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ جب عزت کے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور پکڑ لو اور گھیر لو اور ہر گھات کی جگہ ان کی تاک میں بیٹھے رہو پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکاة دینے لگیں تو ان کی راہ چھوڑ دو بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اَسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَةً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَا يَعْلَمُونَ اور اگر کوئی مشرق تم سے پناہ کا خاستگار ہو تو اس کو پناہ دو یہاں تک کہ کلامِ خدا سننے لگے پھر اس کو امن کی جگہ واپس پہنچا دو اس لیے کہ یہ بے خبر لوگ ہیں كيف يكون للمشركين عهدٌ عند الله وعند رسوله إلا الذین عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ بھلا مشرقوں کے لیے جنہوں نے عہد توڑ ڈالا خدا اور اس کے رسول کے نزدیک عہد کیوں کر قائم رہ سکتا ہے ہاں جن لوگوں کے ساتھ تم نے مسجد محترم یعنی خانہِ کعبہ کے نزدیک عہد کیا ہے اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہیں تو تم بھی اپنے قول و قرار پر قائم رہو بے شک خدا پرہزگاروں کو دوست رکھتا ہے كَيْفَ وَإِنْ يَرْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّنْ يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْتَرُهُمْ فَاسِقُونَ بھلا ان سے عہد کیوں کر پورا کیا جائے جب ان کا یہ حال ہے کہ اگر تم پر غلبہ پالیں تو نہ قرابت کا لحاظ کریں نہ عہد کا یہ مو سے تو تمہیں خوش کر دیتے ہیں لیکن ان کے دل ان باتوں کو قبول نہیں کرتے اور ان میں اکثر نافرمان ہیں اشتروا بِآیاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یہ خدا کی آیتوں کے عوض تھوڑا سا فائدہ حاصل کرتے اور لوگوں کو خدا کے رستے سے روکتے ہیں کچھ شک نہیں کہ جو کام یہ کرتے ہیں برے ہیں لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ یہ لوگ کسی مومن کے حق میں نہ تو رشتہ داری کا پاس کرتے ہیں نہ عہد کا اور یہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھ لیں اور زکاة دینے لگیں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں اور سمجھنے والے لوگوں کے لیے ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں وَإِنَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ اور اگر اہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ دالیں اور تمہارے دین میں تانے کرنے لگیں تو ان کفر کے پیشواوں سے جنگ کرو یہ بے ایمان لوگ ہیں اور ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں عجب نہیں کہ اپنی حرکات سے باز آ جائیں أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَأُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ اَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ بھلا تم ایسے لوگوں سے کیوں نہ لڑو جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور پیغمبرِ خدا کے جلا وطن کرنے کا عزمِ مسمم کر لیا اور انہوں نے تم سے اہد شکنی کی ابتدا کی کیا تم ایسے لوگوں سے ڈرتے ہو حالانکہ ڈرنے کے لائق خدا ہے بشرتے کے ایمان رکھتے ہو قاتلوہم یعذبہم اللہ بے ایدیکم ویخزہم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشپ صدور قوم مؤمنین ان سے خوب لڑو خدا ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب میں ڈالے گا اور رسوہ کرے گا اور تم کو ان پر غلبہ دے گا اور مؤمن لوگوں کے سینوں کو شفا بخشے گا وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور ان کے دلوں سے غصہ دور کرے گا اور جس پر چاہے گا رحمت کرے گا اور خدا سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ کیا تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ بے آزمائش چھوڑ دیے جاؤ گے اور ابھی تو خدا نے ایسے لوگوں کو متمیز کیا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیے اور خدا اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرُ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِهُمْ خَالِدُونَ مشرکوں کو زیوہ نہیں کہ خدا کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہوں ان لوگوں کے سب آمال بیکار ہیں اور یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَا أُولَئِكَ خدا کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو خدا پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور نماز پڑھتے اور زکاة دیتے ہیں اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں داخل ہوں اجعلتم سقایت الحاج وعمارة المسجد الحرام کمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل اللہ لا يستهون عند اللہ واللہ لا يهد القوم الظالمين کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کو آباد کرنا اس شخص کے آمال جیسا خیال کیا ہے جو خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور خدا کی راہ میں جہاد کرتا ہے یہ لوگ خدا کے نزدیک برابر نہیں ہیں اور خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا الَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ اَعْظَمُ دَرَجَةً اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ جو لوگ ایمان لائے اور وطن چھوڑ گئے اور خدا کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرتے رہے خدا کے ہاں ان کے درجے بہت بڑے ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں یُبَشِّغُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَتٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ ان کا پروردگار ان کو اپنی رحمت کی اور خوشنودی کی اور بحشتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے نعمت ہائے جاویدانی ہے خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہو اجر عظیم اور وہ ان میں ابدا آباد رہیں گے کچھ شک نہیں کہ خدا کے ہاں بڑا صلح تیار ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم وإخوانكم أولیاء إن استحبوا الكفر على الإيمان وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اے اہلِ ایمان اگر تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی ایمان کے مقابل کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی نہ رکھو اور جو ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہیں قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَكَ سَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاندان کے آدمی اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو خدا اور اس کے رسول سے اور خدا کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ خدا اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے اور خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ خدا نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے اور جنگِ حُنَيْنِ کے دن جبکہ تم کو اپنی جماعت کی کسرت پر غر رہا تھا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے اور زمین باوجود اتنی بڑی فراخی کہ تم پر تنگ ہو گئی پھر تم پیچھ پھیر کر پھر گئے ثُمَّ انزلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَالِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ پھر خدا نے اپنے پیغمبر پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور تمہاری مدد کو فرشتوں کے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے آسمان سے اتارے اور کافروں کو عذاب دیا اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے پھر خدا اس کے بعد جس پر چاہے مہربانی سے توجہ فرمائے اور خدا بخشنے والا مہربان ہے یا ایہا الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ انشاء مومنوں مشرک تو پلید ہیں تو اس برس کے بعد وہ خانہ کعبہ کے پاس نہ جانے پائیں اور اگر تم کو مفلسی کا خوف ہو تو خدا چاہے گا تو تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا بے شک خدا سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے قاتلوا الَّذین لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِ مِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ جو لوگ اہلِ کتاب میں سے خدا پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روزِ آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو خدا اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں اور نہ دینِ حق کو قبول کرتے ہیں ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ زلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْغُنِ بْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَ الْمَسِيحُ بْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلِ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُؤْفَكُونَ اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر خدا کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں یہ ان کے موں کی باتیں ہیں پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے یہ بھی انہی کی ریس کرنے لگے ہیں خدا ان کو ہلاک کرے یہ کہاں بہ کے پھرتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسیح ابن مريم وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَا وَاحِدًا لَا إِلَا إِلَّا إِلَّا هُو سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ انہوں نے اپنے علماء اور مشایخ اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ خدا واحد کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے يُرِيدُونَ أَن يُطْفِعُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَعْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُطِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے نور کو اپنے موں سے پھونک مار کر بجھا دیں اور خدا اپنے نور کو پورا کیے بغیر رہنے کا نہیں اگرچہ کافروں کو برا ہی لگے ہُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دینِ حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کرے اگرچہ کافر ناخش ہی ہوں یا ایہا الَّذِينَ آمَنُوا اگرچہ کافر 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 اگرچہ کافر کافر الناس بالباطل ویصدون عن سبيل الله وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ مَوْمِنَوْ اَحْلِ كِتَاب کی بہت سے عالم اور مشایخ لوگوں کا مال ناحق کھاتے اور ان کو راہِ خدا سے روکتے ہیں اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو خدا کے رستے میں خرچ نہیں کرتے ان کو اس دن کے عذابِ علیم کی خبر سنا دو یَوْمَ يُحْمَا عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُقْوَا بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا پھر اس سے ان بخیلوں کی پیشانیاں اور پہلو اور پیچھیں داغی جائیں گی اور کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا سو جو تم جمع کرتے تھے اب اس کا مزا چکھو ان عدة الشهور عند الله اثنان عشر شهرا في كتاب الله في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَلْمُ التَّقِينَ خدا کے نزدیک مہینے گنتی میں بارہ ہیں یعنی اس روز سے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا کتابِ خدا میں برس کے بارہ مہینے لکھے ہوئے ہیں ان میں سے چار مہینے عدب کے ہیں یہی دین کا سیدھا رستہ ہے تو ان مہینوں میں قتالِ ناحق سے اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا اور تم سب کے سب مشرکوں سے لڑو جیسے وہ سب کے سب تم سے لڑتے ہیں اور جان رکھو کہ خدا پرحزگاروں کے ساتھ ہے ان من نسیع زیادت فی الكفر يضل به الذین کفروا يحلونه عاما ویحزمونه عاما ویحزمونه عاما لیواطئوا عدت ما حرم اللہ فيحلو ما حرم اللہ زجن لهم سوء اعمالهم واللہ لا يہدل قوم الكافرین امن کے کسی مہینے کو ہٹا کر آگے پیچھے کر دینا کفر میں اضافہ کرتا ہے اس سے کافر گمراہی میں پڑے رہتے ہیں ایک سال تو اس کو حلال سمجھ لیتے ہیں اور دوسرے سال حرام تاکہ عدب کے مہینوں کی جو خدا نے مقرر کیے ہیں گنتی پوری کر لیں اور جو خدا نے منع کیا ہے اس کو جائز کر لیں ان کے برے عامال ان کو بھلے دکھائی دیتے ہیں اور خدا کافروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم فروا فی سبیل اللہ اذہا قلتم الى الارض ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرہ اللہ قلیل مومنوں تمہیں کیا ہوا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ خدا کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم کاہری کے سبب سے زمین پر گرے جاتے ہو یعنی گھروں سے نکلنا نہیں چاہتے کیا تم آخرت کی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر خوش ہو بیٹھے ہو دنیا کی زندگی کے فائدے تو آخرت کے مقابل بہت ہی کم ہے اگر تم نہ نکلوگے تو خدا تم کو بڑی تکلیف کا عذاب دے گا اور تمہاری جگہ اور لوگ پیدا کر دے گا جو خدا کے پورے فرما بردار ہوں گے اور تم اس کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکو گے اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيَنِ ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعْنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا ثُفْلَا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کروگے تو خدا ان کا مددگار ہے وہ وقت تم کو یاد ہوگا جب ان کو کافروں نے گھر سے نکال دیا اس وقت دو ہی شخص تھے جن میں ایک ابو بکر تھے دوسرے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ دونوں غار سور میں تھے اس وقت پیغمبر اپنے رفیق کو تسلی دیتے تھے کہ غم نہ کرو خدا ہمارے ساتھ ہے تو خدا نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد دی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے اور کافروں کی بات کو پست کر دیا اور بات تو خدا ہی کی بلند ہے اور خدا زبردست اور حکمت والا ہے انفروا خفافا و ثقالا و جاہدوا بی اموالکم و انفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم انکنتم تعلمون تم صبح بار ہو یا گرہ بار یعنی مال و اسباب تھوڑا رکھتے ہو یا بہت گھروں سے نکل آؤ اور خدا کے رستے میں مال و جان سے لڑو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے بشرتے کے سمجھو لو كان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولیکن بعدت عليهم الشقا وسیحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم اگر مال غنیمت سہل الحصول اور سفر بھی ہلکا ہوتا تو تمہارے ساتھ شوق سے چل دیتے لیکن مسافت ان کو دور دراز نظر آئی تو عذر کریں گے اور خدا کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو آپ کے ساتھ ضرور نکل پڑتے یہ ایسے عذروں سے اپنے تہیں حالات کر رہے ہیں اور خدا جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں خدا تمہیں معاف کرے تم نے پیشتر اس کے کہ تم پر وہ لوگ بھی ظاہر ہو جاتے جو سچے ہیں اور وہ بھی تمہیں معلوم ہو جاتے جو جھوٹے ہیں ان کو اجازت کیوں دی لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِيمِ جو لوگ خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو تم سے اجازت نہیں مانتے کہ پیچھے رہ جائیں بلکہ چاہتے ہیں کہ اپنے مال اور جان سے جہاد کریں اور خدا پرہزگاروں سے واقف ہے اِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ اجازت وہی لوگ مانگتے ہیں جو خدا پر اور پچھلے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں سو وہ اپنے شک میں داما ڈول ہو رہے ہیں وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُمْ عُدَّتًا وَلَاكِنْ كَرِحَ اللَّهُمْ بِعَاثَهُمْ وَلَاكِنْ كَرِحَ اللَّهُمْ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ قُعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لئے سامان تیار کرتے لیکن خدا نے ان کا اٹھنا اور نکلنا پسند ہی نہ کیا تو ان کو ہلنے جلنے ہی نہ دیا اور ان سے کہہ دیا گیا کہ جہاں معذور بیٹھے ہیں تم بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہو لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةً وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکل بھی کھڑے ہوتے تو تمہارے حق میں شرارت کرتے اور تم میں فساد دلوانے کی غرص سے دوڑے دوڑے پھرتے اور تم میں ان کے جاسوس بھی ہیں اور خدا ظالموں کو خوب جانتا ہے لَقَدْ اِبْتَغَوُ الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ یہ پہلے بھی طالب فساد رہے ہیں اور بہت سی باتوں میں تمہارے لئے الٹ پھیر کرتے رہے ہیں یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور خدا کا حکم غالب ہوا اور وہ برا مانتے ہی رہ گئے اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تو اجازت ہی دیجئے اور آفت میں نہ ڈالیے دیکھو یہ آفت میں پڑ گئے ہیں اور دوزخ سب کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تم کو آسائش حاصل ہوتی ہے تو ان کو بری لگتی ہے اور اگر کوئی مشکل پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام پہلے ہی درست کر لیا تھا اور خوشیاں مناتے لوٹ جاتے ہیں کہہ دو کہ ہم کو کوئی مسئیبت نہیں پہنچ سکتی بجوز اس کے جو خدا نے ہمارے لیے لکھ دی ہو وہی ہمارا کا ارساز ہے اور مومنوں کو خدا ہی کا بھروسہ رکھنا چاہیے قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنین ونحن نتربص بكم ان يصیبكم الله بعذاب من عنده او بأیدینا فَتَرَبَّصُوا حَلَّنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ کہہ دو کہ تم مال خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا تم نافرمان لوگ ہو صدق اللہ العظیم